حاضرین پروگرام اسپورٹس ویت مجاہد سننگی میرا یوٹیوب چینل ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اکثر کرکٹ ہاکی فٹبال کے حوالے سے اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں اپنے تجزیہ آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن اس دفعہ آج کے دن آج کا دن ہے پاکستان کے ایتلیٹکس کے حوالے سے اور یہ آج کا دن جاتا ہے ارشد ندیم کے نام ارشد جیہاں ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپک گیمز کے جیولنٹ رو کے لیے کالیفائی کیا اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی ایتلیٹ نے ایتلیٹکس کے فائنل راؤن کے لیے کالیفائی کیا ہے یعنی جیولنٹ رو کے فائنل ایونٹ کے لیے اس نے کالیفائی کیا تو ایک تو ہسٹری یہی رہی دوسرا یہ تھا کہ بارہ ایتلیٹ دنیا کے مختلف ممالک سے جن کا تعلق تھا ان کو تین تین باریاں دی گئیں کہ وہ جیولنٹ پھینکیں پھر اس حساب سے پوائنٹس کیٹیگریز بنی تو جو چار ایتلیٹ سے وہ آؤٹ ہو گئے اور آٹھ ایتلیٹ نے جو ایٹ ایتلیٹ ریمیننگ تھے ان کو فائنل راؤن کے لیے انہوں نے کال کیا تو اس میں ارشد ندیم بھی شامل تھے اور یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ ایتلیٹکس کی کوئی سہولت محصر نہیں لیکن وہ پاکستان وابدہ سے کھیلتا ہے تو وہ تھوڑی بہت سہولت اور تھوڑی بہت اس کو کام آئی اور اس میگا ایویڈ میں اس نے کالیفائی کیا اوورال اگر ہم پاکستان کی پرفارمس کی بات کرتے ہیں اولمپکس میں تو سب سے زیادہ ڈامینیٹ پاکستان ہاکی ٹیم نے کیا ہے تین اولمپک گولڈ میڈل پاکستان نے جیتے ہیں ہاکی میں لیکن دوہزار سولہ کا ریوڈی جنیوری اولمپک گیم آپ کو یاد ہوگا جس میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کالیفائی نہ کر سکتی تھی اور دنیا کی ہاکی پہ حکمرانی کرن والی وہ جو ٹیم تھی جو پہلے نمبر پہ ہوتی تھی وہ اب اٹھاروے نمبر پہ آگئی پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ یہ جو منقض ہوئے ٹوکی اولمپک گیم ابھی آٹھ تاریخ کو ان کو فائنل ہونا ہے کل برحال مجموع طور پہ یہ دوہزار بیس میں ہونا تھے کوویڈ کی وجہ سے ایک سال پیچھے ہو گئے دس رکنی اسکوار تھا پاکستان کا جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور دس رکنی اسکوار میں اگر ہم بات کریں پلیئرز کی تو اس میں سب سے پہلے جو باکسر تھے ہمارے حسین شاہ ان کے بیٹے شاہ حسین شاہ تھے جوڈو میں وہ اچھی پرفارمس کا مظاہرہ نہیں کر سکے وہ ڈس کالیفائی ہو گئے کالیفائی انہوں نے نہیں کیا ماہور شہزاد بیڈمنٹن میں تھی انہوں نے بھی کالیفائی نہیں کیا اس کے بعد دوسرے نام محمد خلیل کا آتا ہے سویمنگ میں پھر نجمہ ایتلیٹ ہے پروین وہ بہت بری پرفارمس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ان کے لیے بہت سی شکایات بھی سننے کو ملی کے پاکستان ہے کہ ایتلیٹک فیڈریشن سے اس نے کوئی تعاون نہیں کیا تھا بارد وہ بھی اس ایمٹ میں شرک تھی ندیم ارشد واحد ایتلیٹ تھا جس نے جیولن ترو کے لیے کالیفائی کیا تھا اور اس نے ساؤت ایشن گیمز میں سب سے اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کیا تھا اس بہاب پہ اس کو یہاں پہ کالیفیکیشن ملی تھی کہ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں دوسرے جو ایتلیٹ تھے جس میں ویٹ لیفٹنگ کے گھر ہم بات کریں تلہ انہوں نے اچ سکسٹی سیون کیجی کی کیٹیگری میں انہوں نے بھی بہت اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کیا بسمہ خان تھی پچاس میٹر سویمنگ کے حوالے سے پھر محمد حبیب تارک تھے سویمنگ میں سو میٹر فری سٹیل میں تو اوہرال دس رکنی سکوار نے بہت زیادہ مایوس کیا اور ارشد ندیم نے پانچویں پوزیشن حاصل کی بڑا زبردست مقابلہ ہوا دنیا کے مختلف ایتلیٹس کے بیچ میں جیولنڈ تھرو میں لیکن ایک بات پہل دفعہ ایتلیٹس کے ح تا بھی چلا ہوگا کہ جیولنڈ تھرو بھی ایتلیٹس کا ایونٹ ہے جو ایتلیٹس سے واپستہ لوگ ہیں ان کو تو پتا ہے کہ ایتلیٹس ایونٹ ہے لیکن جن کو پتا ہی نہیں تھا تو وہ تو سمجھتے ہوگے کہ ایتلیٹس کا کوئی ایونٹ نہیں ہوگا لیکن یہ جیولنڈ تھرو ایتلیٹس کا ایونٹ تھا جس میں ارشد ندیم نے پانچویں پوزیشن حاصل کی اور انڈیا نے گولڈ میڈل حاصل کیا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ بائیس کروڑ کی آبادی کے اس ملک سے صرف دس آدمی گئے تو اس کی وجہ ہے سب سے پہلے تو ہم گیمز پر کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہمارا جو انفرائیسٹریکچر ہے خاص طور پر ہم ایتلیٹس کی بات کر لیں سویمنگ کی بات کر لیں باکسنگ کی بات کر لیں ہاکی کی بات کر لیں کمیٹڈ اور سنسیل لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے اب وک اپ کال ہے سب کو جاگنا چاہیے کہ اپ کمنگ جو اولمپک گیمز ہیں اس میں ہم نے بھرپور پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے بائیس کروڑ کی آبادی کے ملک کے طرف سے دس رکنی سکوارٹ کا جانا یہ بھی مایوس کن ہے لیکن ایک ہی گولڈ میڈل جیتا ہے عربوں کی پاپولیشن والی کنٹری انڈیا نے یہ جو نیرج جس نے پاکستان کے عرشت ندین کو بیٹ کیا ہے یہ واحد گولڈ میڈل ہے انڈیا کے شولڈرز پہ لیکن گولڈ میڈل کاسی کا ہو گولڈ میڈل براؤنز ہو گولڈ میڈل ہو تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اسٹری بن جاتی ہے لیکن پانچ بھی پوزشن حاصل کی عرشت ندیم نے اور پورا کریڈٹ جاتا ہے اس کے لیے کیونکہ اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ عرشت ندیم بھی کوئی ایتلیٹ ہے یا جیولن تھرو بھی کوئی ایونٹ ہے لیکن یہ ایونٹ ایک دفعہ پھر میں آپ سے رکیسٹ کروں گا کہ سپورٹس ویت مجاہد سولنگی کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں تو یہ جو عرشت ندیم نے پرفارمنس دی ہے یہ آؤٹسٹیننگ پرفارمنس ہے اس ک کوئی کی وجہ سے کوئی سپورٹس ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی تھی کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا تھا ہم نے صرف اس کو ایران بھیجا تھا ٹریننگ کے لیے اور دوسرے جو ایتلیٹ تھے وہ یورپین کنٹریز میں ٹریننگ کرتے تھے تو یہ وکپ کال ہے پاکستان اولمپیک ایسوسیشن پلس میں جو کرتا دھرتا ہے سپورٹس کے خاص طور پر میں بات کروں وزیراعظم صاحب کی جو خود ایک بہترین آل راؤنڈر رہے ہیں اور 92 ورڈ کپ کے فاتح رہے ہیں تو ان کو تھو� اور بینر صوبائی وزارت جو ہے فہمیدہ مرزا کو بھی اب گور کرنا چاہیے کہ جو گراؤنڈز کی صورتحال ہے سارے ملک میں اس کو بہتر کرنا ہے جس طرح سے گراؤنڈ اگر بہتر ہوں گے تو ہمارے ایتلیٹ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ گراؤنڈ کا رکھ کریں گے اور وہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے کوچنگ کا جو لیول ہے وہ ہائی لیول ہونا چاہیے آج بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے برینڈر نہیں کیسا تھے لیکن تھوڑا بہ بہت لائن سے باہر جا رہے تھے ارشد ندیم تو کوچنگ کا بھی بڑا رول رہتا ہے تو ہر گیم میں کوچنگ سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ کوئی بری شکست نہیں ہے یہ بہت بڑا کریڈیٹڈ ہے ارشد ندیم کو اور طلح طالب کو جنہوں نے ویٹ لیفٹنگ میں بڑا زبردست پرفارمن کیا لیکن آئندہ جو اولمپک گیمز ہے اس کے لیے وک اپ کال ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو لیکن سے پہلے اسپورٹس بیت مجاہد سلنگی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو آنے والا اولمپک گیمز ہو اس میں ہماری حاکی ٹیم کو بھی ہونا چاہیے دوسری گیمز کو بھی ہونا چاہیے دو کروڑ کی آبادی والے اس کنٹری سے صرف دس لوگوں کا جانا یہ بھی مایوس کن ہے لیکن اپ کمنگ جو اولمپک گیم ہوگے اس میں سب سے زیادہ پاکستان پاکستان کی ہونی چاہیے نہ صرف پاکستان ہونی چاہیے بلکہ ہمارے پاس میڈل بھی ہونے چاہیے کیونکہ ماضی میں ہم نے باک ریسلنگ میں بھی ہم نے میڈل لیے تو اب کمنگ جو اولمپک گیمز ہوں گے اس میں امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان اولمپک ایسو سیشن ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے انفرائی سٹریکچر جو ہے سپورٹس کو اس کو بہتر کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرے گی لیکن کریڈٹ گوز ٹو ارشد ندیم جس نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ جیولنڈ تھرو بھی ہے پاکستان میں اتلیٹکس بھی ہوتی ہے حالہ کہ کہیں نظر نہیں آتی لیکن بیسٹ ویشز ارشد ندیم کے ساتھ بیسٹ ویشز پاکستان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ میرے سپورٹس ویچ مجاہد سولنگی کو آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں گے کہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک مہنچے تینکیو سو مچ